آنڈھی پوکان بھاگے جگہ نہ ملی خیمے کی دیکھ خیمہ نظر آیا اس میں گھوسے تو آگے خاندان بیٹھاؤ عورتیں بھی بچے بھی باہر نکلائیں غار نظر آیا اندر گئے تو شیر بیٹھاؤ تو کہنے لگے مولا شیروں کو ٹھکانے لیے ابن مریم کا ٹھکانے ہی کوئی تو اللہ تعالی نے فوراں وہی بیجی غم نہ کر تیری اس ایک رات کی تھکن کے بدلے میں جنت کی چار ہزار ہوروں سے تیری شادی کروں گا اور ایک ہزار سال تک جنت والوں کو تیرا ولیمہ کھلا ہوں گا چار ہزار ہوروں سے شادی ایک ہزار سال ولیمہ کیوں جگہ تھوڑی ہے اپنے باری باری کھا رہے ہیں ہزار سال لگ گئے یہ بات نہیں ہے ایک ہی نشست میں بیٹھوں میں سب جنتی ایمان والے مرد بھی عورتیں بھی عورتیں الگ مرد الگ اور اللہ کھلا رہا ہے اور یہ کھا رہا ہے کھانے والے کی لذت میں کمی نہیں آئے گی کھلانے والے کی داد میں کمی نہیں آئے گی وہاں مانگنے والے کا مانگنا کم نہیں ہوگا اوپر سے دینے والے کا دینا کم نہیں ہوگا لینے والے کا سوال ختم نہیں ہوگا دینے والے کا خزانہ ختم نہیں ہوگا اس کی حاجت ختم نہیں ہوگی اس کی عطا ختم نہیں ہوگی اس کا سوال ختم نہیں ہوگا اس کا خزانہ ختم نہیں ہوگا اس کا مانگنا ختم نہیں ہوگا اللہ کا دینا ختم نہیں ہوگا اس کے ناز نخر ختم نہیں ہوگے اللہ کے پورے کرنے کے انداز ختم نہیں ہوگے ہر پل میں نئی لذتوں کی در اللہ کھلتا چلا جائے گا آجا تو نے شراب سے اپنے آپ کو بچایا یہ لے میرے ہاتھوں سے پی وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَحُورًا کچھ خود پی رہے يَشْرَبُونَ مِنْ كَاسِن کَانَمْ اِزَاجُهَا قَافُورًا کئیوں کو فرش سے پلا رہے جس خون پی ہے کئیوں کو اللہ خود پلا رہا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَحُورًا ایک بیوی کے پاس گیا ہے اس کو دیکھ کے کہا تیرے جیسی تو میں نے دیکھی کوئی میں تو بڑی دیرزے تیرے پاس ہوں مجھے تو پہلے ہی آنا چاہیے تھا لَا يَمَلُّ مِنْهَا وَلَا تَمِلُّ مِنْهُ سو برس رہے ہزار برس رہے دونوں کی لذت میں کمی نہیں آئے گی طرفین کی محبت میں عشق میں لذت میں کمی نہیں آئے گی حضرت طریفے کسی نے پوچھا شادی کیا ہے شادی تو انہوں نے ارشاد فرمایا سرور و شہرن ہموم و ظہرن قصور و ظہرن دکول و قبرن ایک مہینے کی عشقی معشوقین پھر ساری زندگی کا ڈنڈا سوڑا پھر لڑائی لڑائی ہے لڑائی لڑائی ہے کبھی کبھی سلو ہو جاتی ہے ورنہ روز اٹھا ٹھائیا آخر جا کے قبر ہے اس لیے تو جنت میں داخل ہوتے ہی ایمان والی عورتیں جنت میں پہلی سری جائیں وہ پہلے سری جائیں اس لیے نہیں کہ ان کا درجہ بلند ہے اس لیے کہ وہ جنت کے حسن سے آراستہ ہو کر خامل کا استقبال کریں ایمان والی عورت جنت کی ہور سے ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورت ہوگی جنت کی ہور سے ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورت ہوگی ایک بیوی کے پاس گیا اس کو دیکھ کے حیران ہے ایک نور کی چمک اٹھی اوپر دیکھا اس سے زیادہ حسن نظر آیا وہ کہہ رہی میرا منبر کب آئے گا امالک فینا من رغبت میری حاجت نہیں آپ کو اسے دیکھے گا تو اس سے کئی گناہ زیادہ اسے چھوڑ کے اس کے پاس جائے گا اس کا حسن جمال اس سے عالی اوپر پھر نظر پڑے گی تو ایک اور چمکتا نور ہوگا وہ کہے گی ہمارا نمبر کب آئے گا اس کے پاس جائے گا تو دوسری سے زیادہ حسین ہے اس سے اوپر نور کی چمک اٹھائے گی اس کے پاس جائے گا تو پہلی سے زیادہ حسین ہے اس سے اوپر نور کی چمک اٹھائے گی اس کے پاس جائے گا تو اس سے زیادہ حسن کے جلوے ہیں رعنائیاں ہیں پھر ایک نور کی چمک بلند ہوگی جس پر سوری جنت روشن ہو جائے گی یوں لیکن جیسے سورج گھر میں اتر آیا تو حیران ہو کہ اوپر دیکھے گا کہ یہ نور کیسا نور ہے کیا دیکھے گا کہ اس کی دنیا کی بیوی ایمان والی عورت وہ دروازہ کھڑکی کھول کر کہے گی ہمارے پاس کب تشریف لائیں گے نہ لڑائی نہ جھگڑا نہ حسد نہ بغض لیکن اس کا حسن ایسا ہوگا کہ جیسے سورج ستاروں کو شرما دیتا ہے چھپا دیتا ہے ایسے ہی ایمان والی عورت جب باہر آئے گی تو ساری جنت کی ہوریں اس طرح ہو جائیں گی جسے سورج کے سامنے ستارے ہو جاتے ہیں ماند پڑ جاتے ہیں تو یہ جنت کے دروازے پر اس کا استقبال کریں اور پہلی خوشخبری سنائے گی انا الخالدہ فلا اموت اب موت نہیں آئے گی اب ہمیشہ زندگی ہے انا الناعمت فلا ابعس اب گڑاپا نہیں آئے گا اب ہمیشہ جوانی ہے انا الراضیت فلا اسقب اب لڑائی نہیں ہوگی اب ہمیشہ رضا صلح ہے انا المقیمت فلا ارحل اب ہمیشہ تیرے ساتھ راؤں گی تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاؤں گی یہ چار خوشخبریاں دے کر یہ دونوں میاں بیوی جنت میں آئیں گے تخت پر بیٹھیں گے نیچے بہتی نہریں اوپر پکے ہوئے پھل پھیلے ہوئے سائے اڑتے ہوئے پرندے بشے ہوئے تخت اور اوپر لگے ہوئے گاؤ تکیے بھرے ہوئے جام بھرے ہوئے جام اور سجے ہوئے کھانے کو دسترخان اور سامنے کمر بند کمر کس خدام غلمان اور نہروں کے جال اور سونے کے فرش اور چاندی کے فرش اور بعد نسیم کیا بعد صباح کیا آئے ہوائیں اس کے سامنے خوش بھی نہیں یہ وہ ہوا ہے جس میں امبر بھی ہے مشک بھی ہے زافران بھی ہے کافور بھی ہے جو نورانی بھی ہے اور مہکاتی بھی ہے اور سجاتی بھی ہے اور جنت کے رنگ بدلتی ہے اور یہ ہوا یہ ہوا ایک وقت میں موسیقار بھی ہے یہ درختوں کو ہلاتی ہے پتوں کو ٹینیوں سے ٹھکراتی ہے تو پتوں کی اور ٹینیوں کی آپس میں ٹھکراہٹ سے ایک موسیقی کا نغمہ پھوڑتا ہے ایک سر ہے جو مدھم سروں میں ساری جنت میں پھیلتا ہے اس کے ساتھ جنت کی ہوریں مل کر گاتی ہیں وہ ساز بنتا ہے یہ آواز بنتی ہے یہ سر بنتا ہے وہ ساز بنتا ہے یہ ان لوگوں کو اللہ سنائے گا جو دنیا میں گانے نہیں سنتے ہاں جب یہ بیٹھ جائیں گے اللہ کہیں گے ہاں بھئی میرے بندوں بھوش ہو راضی ہو مزے ہو گئے نہ کہیں گے بڑے مزے آ گئے مزے آ گئے جان چھوٹ گئی تیسلا بات پھر ٹوٹی سڑکوں سے جان چھوٹ گئی پہنچ گئے تیرے در کے پاس کہ راضی ہو گا بلکل کیسے راضی نہ ہو جنت مل گئی اور کیا چاہیے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جنت سے اچھی چیز دے دوں جنت سے بھی اچھی چیز دے دوں کہیں گے ہیں اس سے اچھی چیز کا ہو سکتی ہے کہ اس سے اچھی چیز یہ ہے کہ جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا ہم میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا مزے کرو بھائیو یہ جو جنت کی چابی ہیں چابی یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے جب تک وہ کھولیں گے نہیں جنت کا دروازہ نہیں کھل سکتا ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہو گی کوئی نبی بھی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک ہمارا نبی نے چلا جائے کوئی امت نہیں جا سکتی جب تک یہ امت نہ چلی جائے یہ چابی اس کے لئے کھلے گی جو دنیا میں محمدی بن کے آیا دیکھو بھائیو کہنی ایسا نہ ہو کہ اللہ کا رسول کہ اٹھے یا رب انقوم اتخذو ہذا القرآن مہجورا اے مولا یہ فیصل آبادیوں نے میرا قرآن چھوڑ دیا تھا میرا ان کا کوئی واسطہ نہیں کہنی قیامت کے دن یہ فقار نہ اللہ کا نبی تو کہہ دے کہ یہ میری وہ امت ہے جنہوں نے میرا قرآن میرے بعد چھوڑ دیا تھا تو بھائیو ایسی زندگی گزار کے نہ مریں کہ کل ناکامی کا توق پہن کر جہنم میں جارہے ہوں حضرت محمد صلی اللہ تبارک وطالہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اپناو جس پر جا کر جنت کھلے گی دوزخ بند ہوگی عزت کھلے گی زلت بند ہوگی کامیابی کا در کھلے گا ناکامی کا بند ہوگا عزت کے گیٹ کھلیں گے ناکامی کی تنگ راہیں بند ہوں گی زلت کی رانے بند ہوں گی چین کے در کھلیں گے بے چینی کے دروازے بند ہوں گے حضرت محمد صلی اللہ تبارک وطالہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی زمانت ہے اور مدار نجات ہے اس کے علاوہ سارے اللہ تعالی نے مدار توڑ دئیے اب حاشمی ہو قریشی ہو سید ہو پتھان ہو پنجابی ہو بلوچی ہو ایرانی ہو ترکی ترکستانی ہو جو محمد ہی ہوگا وہ تلے گا جو محمد ہی نہیں ہوگا اٹھا کے پڑے کے دھیر پر پھینک لیا جائے گا لہذا حضرت محمد صلی اللہ تبارک وطالہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا سیکھنا یہ ہے تبلیغ کی مہنت اللہ کے حکموں پہ آنا اور حضرت محمد صلی اللہ تبارک وطالہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا سیکھنا اس کے لئے مارے مارے پھرنا ہے اس کو لے کر عالم میں پھرنا ہے ساری دنیا کے انسان بڑے خسارے میں ہیں جو آگ میں چلا گیا برباد ہو گیا ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا جو جنت میں چلا گیا ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور ذات بابرکات وہ طریقہ زندگی لائیں ہیں جس پر چل کر دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے اور دنیا کے کالے گوروں کے لیے جنت کی راہیں کھلتی ہیں تین سو سات کے پجاری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قدم بھر کر اس مقام پر پہنچے ہیں دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں آئی جن کو مرنے سے پہلے پہلے جنت سنا دی گئی ہو یہ صحابہ کی جماعت ہے جن کو حضور کی غلامی کے دفیل یہ سعادت ملی کہ مرنے سے پہلے بھی جنتی خوشخبریاں آپ نے کہا ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی طلحہ جنتی زبیر جنتی سعج جنتی سعید جنتی ابو عبیدہ جنتی عبد الرحمن جنتی یہ تو دس وہ ہیں جن کو کٹھی جنت کی بشارت ملی بدر والوں کی سنو آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے بدر والوں کے بارے میں کہہ دیا ہے